میرے ساتھ بیٹھے ہیں شری کیسر مطارو جی کیسر مطارو جی جسلین کے پتا جی ہیں اور ہمارے پرانے مطر ہیں مجھے جسلین کا ایک دن فون آیا جسلین ہم سے گانا سیکھتی ہے ہماری سٹوڈنٹ ہے اس کا مجھے فون آیا کہ بگ بوس سے اس کو آفر آیا تو میں نے اس کو کہا تم کو ضرور جانا چاہیے وہاں جانے سے تمہارا خوب نام ہو جائے گا تو کہنے لگے نہیں اس میں ایک اڑچن یہ ہے کہ وہ وچھتر جوڑی بنا کے ہی میں جا سکتی تو میں نے کہا کسی کو لے جاؤ بہت اچھی بات ہے تو اس نے کہا نہیں میں چاہتی ہوں کہ آپ آئیے تو میں نے اس کو منع کر دیا میں نے کہا میرے پر اتنا ٹائم کہا ہے اتنے دن اتنے سارے کانسٹ چھوڑنا ہے یہ سب کرنا بہت مشکلیں میرے لئے پھر اس نے اپنے پیتا جی سے فون کر آیا پھر یہ دونوں آگئے ہیں ہمارے پاس کہ جی آپ پیس سمجھئے آئیے تو ہم نے کہا اچھا چلو ٹھیک ہے چلتے ہیں کیونکہ دو سال پہلے میں بگ باؤز میں جانے والا تھا میری سب باتیں ہو گئی تھیں سب تیہ ہو چکا تھا لیکن میں نے ان کے آفیس کو کہا تھا کہ مجھے ایک ہفتے کے اندر ڈیٹس کنفرم کریے نہیں تو میں نہیں آ پاؤں گا کیونکہ میرے پروگرام سب لگے ہیں سب کو ڈیٹس چینج کرنی پڑتی مجھے کانسٹس کی تو انہوں نے سبہ مہینہ لگایا مجھے ڈیٹ بتانے میں تب تک میرے بہت بکنگ سو چکی تھی اور میں نے منع کر دیا تو پھر میری جگہ سوامی جی کو کیا تھا اگر آپ کو یاد ہو دو سال پہلے سوامی جی اس میں آئے تھا خیر اب اپنی بات پہ آتے ہیں کہ جب میں نے کہہ دیا کہ ہاں میں آؤں گا تو یہ تیہ ہوا کہ گرو شش کی جوڑی اور یہ بھی بہت وچھت جوڑی ہے کیونکہ میں ٹرڈیشنل ہوں وہ بڑی مورن ہے تو یہ بھی ایک وچھت جوڑی اچھی بن گئی اور میں نے ہاں بول دی ہم نے کانٹرٹ سائن کر دیا اس نے بھی کانٹرٹ سائن کر دیا جسلین نے ایک ہفتے رہ گئے تھے بگ باس میں جانے کے اور بگ باس نے جسلین کو گھر سے بگ باس کے سینٹر پہ بلالیا اٹھا لیا ہاں سے ایک ہفتہ پہلے ایک ہفتہ پہلے اس کو آؤٹ ہاؤس میں بگ آؤس کے لے گئے اب اس کے پاس فون بھی نہیں کچھ نہیں اس کو کانٹرٹ نہیں کیا جا سکتا وہ کسی کو کانٹرٹ نہیں کر سکتی لیکن ہمیں کوئی فرق نہیں پڑھتا تھا ہم نے کہا سب تیہ تو ہی گیا کہ یہ گروشش کی ایک جوڑی ہے ہم لوگوں کا تیہ ہو چکا ہے اور ہم اس میں جا رہے ہیں یہ ہم لوگوں نے آپس میں جو تیہ کیا تو شو کے دن میں وہاں پہنچا اوپر آکے سب سے پہلے منچ پہ میں نے ایسی لاغی لگن گایا ایسی لاغی لگن گانے کے بعد میں سلمان کے پاس پہنچا ان سے گلے لگے اور سلمان بھائی نے میری تھوڑی تعریف کی اور اس کے بعد مجھے پوچھا کہ آپ کے ساتھ اور کوئی نہیں آیا میں نے کہا نہیں آیا میرے ساتھ جسلین آئی ہے جو میری سٹوڈنٹ ہے مجھ سے گانہ سیکھتی ہے انہوں نے کہا اچھا لیکن وہ تو کچھ اور کہتی ہیں آئیے ان کی بات سنتے اور جسلین آگئی اور جسلین نے آکے کہا کہ میں ان کے ساتھ ریلیشنشپ میں ہوں مجھے بڑا جھٹکا لگا میں نے اس کی طرف دیکھا کہ یہ کیا ہو گیا کہانی بدل گئی یہ ٹی وی گھر میں دیکھ رہے تھے یہ لوگ سب افسٹ ہو گئے ہمارے پریوار میں جو لوگ دیکھ رہے تھے وہ سب افسٹ ہو گئے گھوڑا آگئے کہ یہ کیا ہو گیا کیونکہ ایسا کچھ ہے ہی نہیں ایسا کچھ تھا ہی نہیں تو خیر جب میں نے دیکھا کہ اس نے یہ کہا ہے اور وہاں پر اس اسٹیج پہ ایتیہ کہنے کے بعد میں دو منٹ بعد ہم کو بگ باوز کے ہاؤس کے اندر جانا تھا وہیں گیٹ ہوتا ہے تو میں نے کہا اچھا اب اس نے بولی دیا ہے تو یہی نباتیں ہیں جب تک ہیں اندر دو چار ہفتے اندر ہیں زیادہ نہیں ہیں یہ باتیں ہیں اور ہم اور جسلین ہاؤس کے اندر چلے گئے ڈیڑھ مہینہ میں وہاں رہا بہت خوبصورت ڈیڑھ مہینہ میں نے گزارا اس ڈیڑھ مہینے میں بہت سے لوگوں سے جان پہ چان ہوئی کچھ کامنرز کچھ سیلیبریٹیز روز ہم وہاں پرانہ آم کرتے تھے روز سور نمسکار روز اپنا ریاض یوگا تو میرا چار کلو وزن کم ہو گیا میرے لئے بہت اچھا رہا ہے آٹھ گھنٹے روز سونے کو ملتا تھا ریگولر جو مجھے تیس سال سے نہیں ملا اس طرح سونا میرے کانسرٹس اور ٹریبلنگ کی وجہ سے تو اگر مجھے وہاں پھر سے بھیج دیں کیونکہ میرا ان کا کانٹرٹ اکتیس دسمبر تک کا ہے مجھے اگر وہ پھر بلا لیں اور چار کلو میں اور کم کر کے آ جاؤں تو اگلی سیشن کا ہوسٹ میں ہوں گا سلمان کھن نہیں ہوں گے یہ میں گیرنٹی دے تو آپ کو تو اب میں واپس آیا ہوں وہاں سے تو واپس آ کر جو ست بات ہے وہ میں نے سب کو کہہ دی میں ان سے بھی ملا انہوں نے بھی کہا کہ ہاں ہم لوگ سب چونک گئے کہ تیہ تو یہ ہوا تھا کہ گروشش کی طرح جا رہے ہیں یہ کیا ہو گیا ان سے بھی جنہوں جنہوں نے انٹریوی لیا ہے انہوں نے بھی وہی بولا ہے جو میں نے بولا ہے اور جو جو میں نے بولا ہے اگر اس میں کوئی ایک ورڈ بھی ادھا ادھا ہو تو آپ بتا سکتے ہیں یہی بات تیہ ہوئی تھی میں نے پہلے بھی انٹریوی میں کہا تھا لیکن ابھی میں نے یہ اسی فرسٹ دے دیکھا تھا شو کے دوران جب جسلین نے آکے ان کو لوگ ریلیشن کی بات کی تو یہ بھی تھوڑا چونک گئے تھے ان کے ایکسپریشن سے مجھے لگا تھا کہ ان کو بھی کچھ شاید پتا نہیں ہے لیکن جب یہ اندر چلے گئے تو مجھے لگا کہ لیٹسی ابھی آنے کے بعد ہی پتا چلے گا کہ ان کو پتا تھا کہ نہیں پتا تھا لیکن ان کے ایکسپریشن سے معلوم پڑھ رہا تھا کہ شاید ان کو کچھ پتا نہیں ہے یہ کچھ نئی بات ہو گئی اب یہ کیا بات ہوئی ہے یہ تو جسلین کے آنے پہ ہی پتا چلے گا یا میں بگ بوس میں جاتا ہوں میں وہاں جا کے بات کروں میں پوچھوں جسلین کو کہ یہ کیا آنے وہ جانے نہیں دیں گے ہو سکتا مجھے اندر بلائیں ابھی ہو سکتا کیوں بیچ میں ایک بار کال آیا تھا جب آپ وہاں تھے کبھی بلاتے ہیں لیکن ان کا پروگرام کینسل ہو گیا میں بولتے ہیں نہیں اس ہفتے نہیں آپ کو نیکس ویپ کو دیکھتے ہیں تو اگر بلاتے ہیں میں جا کے پوچھوں گا اب یہ کیا تھا یا باہر آنے کے بعد پھر آپ بھی پوچھیں آپ بھی پوچھیں میں بھی پوچھوں اب جب جسلین باہر آئے گی تو باقی کہانی اور پتہ لگے گی میں باہر آیا ہوں میں نے جو جو تھا آپ کو بتا دیا ہے لیکن اب جو آپ لوگوں کے سوال ہیں وہ ایک ایک کر کے سوال کرئیے میں اس کا جوال نے تھا پتہ تھا نہیں لیکن آپ نے انڈریو میں کہا تھا کہ آپ اس سےحصے ناراض ہیں تو ابھی یہ ناراض نہیں نہیں ناراض ہوں یہ میرے لئے شوکنگ ہے اس لئے میں ناراض ہوں لیکن یہ پتہ تھا میں نے کسی انٹریو میں نہیں کہا نہیں تو کہہ رہے پتہ نہیں تھا پتہ نہیں تھا یہ پتہ نہیں變ئی ختم ہو گیا ہر بات پشٹ ہے سامنے ہے اب تو میں نے ان سے کہا کہ جسلین کی شادی میں مجھے بلائیے کنیادان کے لیے ہم دونوں کریں گے ساتھ میں جب کوئی رومل فیلحال رومل لگ رہا ہے کیونکہ وہ ایک وکیل ہے اور وہ اپنے ٹاسک کو پڑھتا ہے بہت دھیان سے اس میں وہ شبد وہ پڑھ لیتا ہے جو ہم دیکھ نہیں پاتے تو اس کو ونر ہونے مجھے آج میں اس کو ونر دیکھ رہا ہوں دیرے دیرے کوئی اور اس سے زیادہ اوپر اٹھ جائے تو بات لگے اب وہ دیپک جو وہاں سنگر ہے جو کافی ایکٹیو ہے وہ بھی اس کے انڈر کام کرتا ہے جو جو رومل کہتا ہے اپنے اشارے سے وہی دیپک کرتا ہے تو فیلحال میں دیکھ رہا ہوں کہ رومل وینر ہے اب آگے جسلین بھی اگر اور بولے گی اور کھل جائے گی تو اس کے بھی چانس ہے سر جیسے کہ آپ نے کہا کہ پہلے کچھ اور بات ہوتی ہے اور بعد میں وہاں پہ سٹیج پہ جانے کے بعد تھوڑا سا مجھے معاملہ بدلی تو اس سے لگتا ہے کہ بگ بوز بھی تھوڑا سا سکرپٹڈ ہو سکتا ہے اس چیز کو لے کر آگے بالکل نہیں بگ بوز میں صرف ایک سکرپٹڈ تھا جو ہمارا انہوں نے ڈیٹ کے لیے ایوننگ ارینج کی تھی جس میں ہم کو تیار کیا گیا جسلین کو تیار کیا گیا ایک بہت اچھا وہاں پہ آہ بادلوں کے ساتھ میں ایک ٹیبل لگی ہوئی بہت خوبصورے سیٹ بنایا تھا وہ انہوں نے ارینج کیا تھا کیونکہ وہ تو ہم تو کر نہیں سکتے وہ تو انہوں نے ہی کرنا تھا تو وہ ڈیفنیٹلی انہوں نے ارگنائز کیا تھا اور وہ ہم نے بہت انجوئے کیا میں نے ایک دو گانے بھی گائے ہم نے اس کے ساتھ تھوڑا ڈانس بھی کیا بہت اچھا لگا تھا ہٹ ہوا ہوگا نگٹیویٹ پھیلتی ہے لیکن آج ختم ہو جائے گی نا آج جب آپ لوگ صحیح صحیح بات کریں گے جو ہم بول رہے ہیں جو ہنڈر پرسنٹ سچ ہے تو وہ ختم بھی تو ہو جائے گی اس سے کیا فرق پڑتا ہے تھوڑے دن کی بات تھی لوگوں نے لکھ دیا اپنے من کی بھاونا کو اب وہ یہ بھی لکھیں گے ہم کو پتا ہے جو لگا کہ یہ تو غلط تھا تو بات ختم اور بتائی بہت سے لوگ ایسے رہ گئے اور اس میں آدھکانچ لوگ تو ہمارے یار دوستی ہیں جو آتے ہیں ہمارے گھر پہ اکثر تو مجھے اچھا لگتا ہے کہ کچھ لوگوں کو شکایت نہ رہ جائے کہ ہم کو نہیں بولایا ہمارے سب نہیں ہوا تو جو پریتم شرما جو ہمارے سب اوگنائز کرتے ہیں ان کو میں نے کہا کہ کسی کو شکایت نہیں رہ گانی چاہیے بولنا تو ہم نے وہی ہے جو ہم پہلے بولے ہیں ایک شبد بھی الگ نہیں آپ نے سنا ہوگا تو آپ لوگ آ گئے ہیں آپ کے مند میں شکوا نہیں ہوگا کہ ہم کو نہیں بلائے اور کوئی کارن نہیں سر مستر مستر آپ سے کہہنا چاہیں گے آپ نے دیکھا شو کس طرح گیا تو آپ کا کیا ریاکشن ہے کہ جسلید کے بار میں آپ کیا کہنا چاہیں گے اور آپ کا کیا کمینٹ ہوگا سر اور جسلید انہوں نے کہا کہ ہمارا spiritual relation ہے it's not a physical it's a musical relationship سر سر آپ کیا ریاکشن ہے آپ کیا کمینٹ کرنا چاہیے میں بالکل سینندھوں ان کے بات سے یہی تھا یہی میں observe کرتا تھا کیونکہ جب بھی ملے ہیں جب بھی جو میں نے دیکھا ہے میں نے اپنے انٹیو میں پہلے بھی کہا تھا کہ ایسا میں نے کبھی کو دیکھا ہی نہیں ان کو کبھی کوئی ریلیشنشپ ہوتا ہے تو پتہ چلتا ہے میرے وائف نے یا میرے بیٹے نے یا میں نے کبھی بھی یہ گھر آئے تو ہم نے کبھی ایسی چیز کوئی نوٹیس ہی نہیں کی یہ چیزیں چھپتی تھوڑی ہیں تو کبھی ایسا نوٹیس نہیں کیا لیکن پھر بھی میں ویٹ کر رہا تھا کہ بہار آئیں گے تو یہ چیز پتہ دے لے گی ابھی جسلین نے یہ کیوں کہا وہاں پہ یہ کیا سٹی ہوں اب تو وہی رہ گئی ہے پہلے میں ان کے بارے میں کہتا تھا یہ آئے تو ان سے پوچھیں یا اپنی بیٹی سے میں پوچھوں گا اب وہ آئے گی تو اس سے پوچھیں گی یا میں آج وہاں جاؤں تو وہاں جا کے پوچھ رہا ہوں تو پتہ جل جائے گا اور فیلال میں ڈسٹر بھی نہیں کرنا چاہتا کیونکہ ابھی اچھا کھیل رہی ہے وہ ایٹلیس جس کام کے لیے گئی ہے وہ کام تو ابھی صحیح ڈنگ سے کر کے آئے میں وہ چاہتا ہوں تو ابھی کھلی ہے وہ ابھی بولنے لگی ہے پہلے انہوں نے صحیح کہا تھا کہ ان کے انڈر تھی تو ان کی گائیڈنس میں چل رہی تھی کم بول دی اب اس کو کھل کے بولنے کا اسے موقع مل گیا اور شاید اس کی یہ سٹیٹیجی بھی ہے کہ پہلے بھائی سب کو میں دیکھ لوں سمجھ لوں یہ لوگ کیسے ہیں کون ہیں کیا ہے اب اس کی سمجھ میں آگیا ہے یہ گیم کیا ہے کون کتنا چلا رہا ہے کون کتنا کس طرح گالی گلوج کرتا ہے وہ اس ٹینڈرڈ پہ تو نہیں جائے گی جسے آگر وہ کسی سے جھگڑا بھی کرے گی تو بہ مرحل الفاظ ہوں گے جو اسے بولنے ہے اتنی تو اسے نالیج ہے باقی دیکھتے ہیں ابھی کیا کرتے ہیں تو ابھی کیونکہ وہاں جو رہتا ہے آدمی اس کو ہی پتا ہوتا ہے جیسے کرکٹ کے میدان میں بیٹس مین ہوتا ہے وہ سب سے دنیا میں آکیل آدمی ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو فیل کرتا ہے سنٹر میں کھڑا ہوا تو ایسی وہاں آپ نے بھی دیکھا ہوگا آپ کو ہی پتا ہی ہے کہ وہاں آکیل ہی ہوتا ہے آدمی سب اپنی اپنی گیم کھیلتے ہیں آکیل ہی ہوت ہے کہ آپ کو ایتھانی بہار آنا یہ پہ ایک وجہ ہو سکتی کہ آپ نے اپنا جسلیل کے ساتھ رومانٹک آنگل کہیں کہیں شو میں بڑھایا نہیں اپنی طرف سے کبھی آپ نے جسلیل کوئی کوشش نہیں کی کہ اس کو رومانٹک لی پیس کیا جائے کیونکہ کہیں کہیں چینل کا کول ہو سکتا ہے کیونکہ آپ کو اسی طرح جوڑی پہ لے کے گئے اور انہوں نے کئی پریاز بھی کیے جیسے آپ کو ڈیٹ پہ بھیجنا پھر ایک ٹاسک لوہا تھا جہاں پہ وہ آپ کی اور وہ کپڑے وپڑے تیاغنے والا وہ وہ کہیں نہ کہیں کہیں نہ کہیں پریاز کر رہے تھے کہ اس طرح سے یہ آنگل دکھے باہر جو کہ دکھانے تو یہ بھی وجہ ہو سکتی ہے لگتا تو نہیں ہے یہ وجہ کیونکہ مجھے جو نکالا گیا ہے وہ image conscious کی وجہ سے نکالا گیا مجھے کہا گیا کہ آپ image conscious ہیں میں نے کہا بالکل ہوں کیونکہ میری image ہے میں اس طرح گاری گلوج نہیں کر سکتا جیسے یہاں کی جاتی ہے لوگ جیسے چلاتے ہیں وہ سب تو میں نہیں کر سکتا تو میں اپنی image کو بالکل سنبھال کے رکھنا چاہتا ہوں تو کہنے لے کہ پھر آپ کو nominate کر دیتے ہیں میں نے کہا کر دیجئے اور nominate کرنے کے بعد پھر میگھا جی نے دوسرے دن مجھے کہا کہ گلتی ہو گئی آپ کو nominate کر کے مجھے ابھی اور لوگوں کو اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے تھا تو وہ بھی ایسا انہوں نے بولا لیکن nominate تو میں ہوئی چکا تھا اور اسی وجہ سے انہوں نے پھر مجھے نکالا ہے اور لیکن میں پھر جانا چاہتا ہوں مجھے وہاں بہت اچھا لگا اگر مجھے پھر بولا لیں تو میں جاؤں گا اور پھر سے مزے کروں گا کر سکتے ہیں ان کی اچھا ہوگی ہے کیونکہ میرا contract ہے 31 جسمبر تک کا تو کہہ دیں گے تو میں آ جاؤں گا اب نہیں ہوگا اب لوگ بھول جائے کیا ہے کہ جب لوگوں کو پتہ لگ جائے گا کہ ایسا نہیں ہے پہلے لوگ کو جو شک تھا وہ شک میری absence میں تھا لیکن اب میری presence میں جو میں بول رہا ہوں یہ زیادہ powerful ہے اور یہ لوگوں کے من میں جو غلط دھارانہ ہے وہ ختم ہو جائے کیونکہ آپ لوگ اس کو الٹا تھوڑی دکھائیں گے جو میں بول رہا ہوں وہی تو دکھائیں گے جب جسلین نے مجھے کہا تو میں بہت چونکہ کی ہے کیا کہہ رہی ہے لیکن اس کے بعد اتنا سمیں نہیں تھا کہ اس پہ ہم کچھ discuss کرتے کچھ کرتے سلمان ساتھ میں کھڑے ہوئے اور نہیں اندر 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 میں اس پروگرام کو بلکل بگاڑنا نہیں چاہتا تھا نہیں میرا پلین تھا کہ جب اس نے مجھے کہا کہ ہم ہم ریلیشنشپ میں ہیں میں نے کہا کہ اب اس وقت میں اس سے جھگڑا کروں اس کو کیا کہوں اتنا ٹائم بھی نہیں ہے پیچھے گیٹ انہوں نے کھول دیا کہ اندر جائیے ہاؤس کے تو میں نے سوچا کوئی فرق نہیں پڑتا دو چار ہفتے ہی مجھے رہنا ہے چلا لیتا ہوں باہر آکے لوگوں کو بتا دوں گا اس لیت کیا ہے مجھے مجھے کیا لگا کہ میں شاید اتنا امپورٹنٹ نہیں ان لوگوں کے لیے جہاں تو مجھے مطلب انہوں نے نیشنل سین بنا دیا ڈیوے ڈیوےٹ کرا دیا ٹی وی پہ مجھے نہیں لگتا تھا کہ میرا اشیو اتنا زیادہ امپورٹنٹ ہوگا میں اتنا امپورٹنٹ آدمی ہوں کہ مجھے ایک جیسا کچھ کہتے ہیں نیشنل سین پہ نیشنل سبجیکٹ ہو جس پہ ڈسکسٹ چل گا ہے ایسی کوئی نیشنل اشیو ہو ایسا کچھ ہے نہیں اگر میں کسی آدمی کو دیکھوں گا کہ کوئی آدمی اپنے سے 35-40 سال پرانی لڑکی سے رومینس کر رہا ہے اس کے ساتھ رہنا چاہتا ہے تو میں اس کے میں نہیں جھانکوں گا میں کہوں گا اس کا پرسنل ماملہ ہے اس میں جھانکنے کی ضرورت نہیں ہے سب کا اپنا اپنا پرسنل ماملہ ہے میں کہتا ہوں اگر یہ ہے تو بھی کسی کو بولنے کی کیا ضرورت ہے کیونکہ کیونکہ اگر میں کہیں دیکھوں گا تو میں نہیں بولوں گا لیکن میں نے دیکھا کہ اس بارے میں لوگوں نے بہت بولا انٹرنیشنل سین بن گیا ہے امریکہ تک آسٹریلیا تک ہر جگہ سے مجھے میسیج آ رہے ہیں تو میں جو لوگ ہٹ ہوئے ہیں ان سے میں ایک شامہ مانگتا ہوں کہ میرے کارن آپ لوگوں کو ہٹ ہوا ہے اور اس میں ذرا بھی سچائی نہیں ہے یہ بھی آپ کو وشواث دلاتا ہوں سر جب آپ کو بارنا میں جیسے جیسے بیگ باس کے جیسی ایک چھوی ہے کہ بیوا دس پت رہتا ہے تو آپ نے ایسا بچاری بلک میں کیوں رکھا کہ بھائی اس میں جانا چاہیے ہیں مثلا میں جانا چاہتا تھا بیگ باس ایکسپیرنس کرنا چاہتا تھا میں دو سال پہلے جا رہا تھا لیکن ان کو جب سچائی پتہ لگے گی تو وہ واپس فیتھ آ جائے گا کیونکہ جب انہیں پتہ لگے گا کہ یہ سچ نہیں ہے جسلین کے پیتا جی بھی بول رہے ہیں میں بول رہا ہوں سچائی ہے ہی نہیں تو سچائی نہیں ہے تو پتہ لگ جائے گا وہ واپس آ جائے گا اچھا آنف جی اسی پر مجھے ایک پویشن ہے آپ کے لئے جیسے کہ ہم نے ریکھا تھا سیکریٹ روم میں جب آپ تھے اور آپ کو پتہ نہیں تھا جسلین کو کہ وہاں پہ آپ وہ اور آپ ان کو دیکھ رہے ہو لیکن جس سمیں جسلین نے جیسے سورب اور شیواشیر کے ساتھ ان کی ایک بونڈنگ اچھی ہوگئی تھی آپ کے جانے کے بعد جہاں پہ سورب ان کو مساج دھرتے اور شیواشیر ان کے ساتھ ایک ہی بردد میں کھانا کرتے اس سمیں آپ کو پھر برا کیوں لگاتا کیونکہ آپ نے کہا تھا کہ یہی کبھی انہوں نے میرے ساتھ سوچ لیا ہوتا ہے یہ ہوئی تھی بات سورب جو ہے وہ ایک گاؤں سے آتا ہے گاؤں کا کلچر کچھ اور ہوتا ہے میں نے جو بولا تھا وہ میں نے سورب کے لئے بولا تھا کہ تمہارے لیے لوگ تمہارے گاؤں میں اچھا نہیں سوچیں گے یہ سب شہروں میں ہوتا ہے کہ ہم لوگ پارلن میں جاتے ہیں لڑکا لڑکی کی مساج کرتا ہے لڑکیاں لڑکے کا مساج کرتی ہیں لیکن تمہارے گاؤں میں ایسا نہیں ہوتا تم یہ جو کر رہے ہو اس پہ نیانترن کرو کیونکہ تمہارے گھر میں تمہاری ممی تمہاری بہین وہ سب اس کو دیکھ رہے ہوں گے ان کے اندر کیا فیلنگ آئے گی تمہارے کچھ یار دوست بھی ہیں وہ اس کا مزاگ بھی بنا سکتے ہیں تو بیٹر ہے کہ تم اس پہ نیانترن کرو اور مجھے بہت اچھا لگا کہ جب میں باہر آ گیا اس کو سمجھایا تو اس نے اس پہ نیانترن کیا ہاں یہ ہو سکتا ہے کیونکہ مجھے دوسروں کے پرائز نہیں مالوں ہو سکتا ہے ان کو جو بھی مل رہا ہو لیکن اگر مجھے دوسروں کے پرائز آپ بتا دیں تو میں اس کا جواب دے دوں گا کہ میں ہائی ایسٹ ہوں یا لوی ایسٹ اگر آپ بتا دیں اپنا تو پاکھی کامل ہم سکتا نہیں کر سکتا ہے اگریمنٹ میں لکھا ڈسکلوز نہیں کر سکتا ہے ہم دونوں کو معلوم ہے ان کو ان کا معلوم ہے مجھے میرا معلوم ہے لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ اس کے بعد میں تاج میں لوٹل خرید دوں گا آپ نے اپنی چھویر پر اپنے حق رکھا اپنی فیزیکل اگریرنس پر بھی کافی دھیان دیا اس پر بھی کافی مطلب آپ نے راشی دھن راشی رسکی وہاں کہ ہیر ٹرانسپلانٹ نہیں نہیں ہیر ٹرانسپلانٹ جو ہے نا میں اس کے پہلے وگ پہنتا تھا لیکن ہمارے پاس ایک دن ایک ڈاکٹر آئے ان کا نام ہے ڈاکٹر پردیف سیٹھی یہ شاید می یا جون کی بات ہے اس سال کی انہوں نے آکے مجھے کہا کہ ہیر ٹرانسپلانٹ کرتا ہوں اور میں نے جب پڑھائی شروع کی تھی تو میں آپ کی ہی گانے سن کے پڑھتا تھا تو مجھے بہت زیادہ شکتی ملتی تھی اور کانسنٹریشن میرا بڑھا اور مجھے پڑھائی میں بہت فائدہ ہوا میں آج بڑا ڈاکٹر بن گیا ہوں ہیر ٹرانسپلانٹ کا تو میں نے کہا بہت خوشی ہوئی بیٹھئے چاہے بھائی پیجئے پھر انہوں نے کہا کہ میں آپ کو گرو دکشنہ دینا چاہتا ہوں میں نے کہا وہ کیا کہتے ہیں میں آپ کا ہیر ٹرانسپلانٹ کرنا چاہتا ہوں تو میں نے کہا مجھے تو ضرورت نہیں ہے وگ لگا رہا ہوں بہت اچھا لگ رہا مجھے کہلے گا نہیں آپ کو بہت اچھا لگے گا آپ خرا کے دیکھئے میں نے کہا ٹھیک ہے چلی کریئے اور انہوں نے سچ میں بہت اچھا کیا آپ میرے وال دیکھ رہے ہیں یہ ڈاکٹر پردیش سیٹھی کا کمال ہے کہ انہوں نے بہت اچھا کام کیا اور میں آپ لوگوں کو بھی کہوں گا کہ جس کو جس کو ضرورت ہے وہ وہاں ضرورت ہے انہوں نے کہا جس کو ضرورت ہے میں تو نہیں رکھتا جی اگر وہ رکھتی ہیں تو بہت اچھا یہ تو اس کی مرضی ہے اس کی مرضی باقی یہ نہیں رکھتے تو زبردستی تھوڑی ہے کچھ رہ گیا تھا لیکن لی نہیں نا لی نہیں definitely اس کا سات لاکھ روپے خرچہ آتا ہے لیکن مجھ سے اس لئے نہیں لی کہ ان کو اپنی پڑھائی میں میرے گانوں سے بہت help ملی لیکن نہیں لی آج بھی وہ آتے ہیں ملتے ہیں بہت پریم سے یہ گروہ دکشنہ ہے ان کیوں سے اچھا نہیں لگا مجھے بہت دکھ ہوا کہ اس طرح کی باتیں وہاں پہ نہیں ہونی چاہیے اس میں جو مینلی ذمہ دار ہیں وہ شریشانت ہیں شریشانت نے جرے ڈانس وانس کر کے دکھا دیا تھا یہ سب نہیں کرنا چاہیے کیونکہ ابھی اس کو نودر ہفتے وہاں رہنا ہے تو اگر اس طرح کی چیز ڈسکس ہوتی ہے تو شرمناک ہے میں اس کے بلکل اس کا پورا ویروت کرتا ہوں سب جو ایسا ہوا تھا ایسے دکھایا گیا ہندڑ پرسن ہندڑ پرسن کرنویر والا رونگ ہے کرنویر جو ایسے کر رہا تھا وہ سشٹی کو انگوٹھی کے لئے بتا رہا تھا کیونکہ سشٹی کے ہم وہاں سگائی کرنے کی سوچ رہتے ہیں سشٹی کا ایک مہیش مانیش ناگدیو ناگدیو ان کا بائی فرینڈ ہے اس سے اس کی سگائی ہم سوچ رہتے ہیں وہیں پہ کرائیں مانیش کو بلوائیں اور انگوٹھی انگوٹھی کا پلان کر رہتے ہیں تو اس وقت جو ذکر چل رہا تھا وہ سشٹی کی انگوٹھی کے لئے چل رہا تھا اور کیوی نے سشٹی کو ایسے کیا تھا یہ انگوٹھی والا ہم اس کو چار پانچ دن سے چڑھا رہے تھے یہ دیکھو تمہارا وہ ٹائم آ رہا ہے ہم تمہارا جلدی سے انگیجمنٹ کرا رہا ہے تو میرے خیال سے کیوی والا جو معاملہ ہے وہ ٹھیک نہیں ہے لیکن باقی جو آپ نے کلیوز دیکھے تھے وہ صحیح آپ کو لیکن پہ پہ بلاؤ آ گیا بہت سے آپ اور کوئی نئی چھوئی ہے اور کچھ ایک نئی چیز آپ میرے اندر ایک بہت اچھی بات آ گئی ہے کہ میں کومن مین کو اور ریسپیکٹ دینا لگا ہوں جو چودہ پندرہ لوگوں میں آدھے لوگ کومنرز ہیں اس میں کچھ ہیں جو گاؤں سے آئے ہیں کچھ ہیں کسان ہیں اتنی اچھی کمائی نہیں ہے کہ اچھی طرح سے گھر میں پکوان کھا سکیں تو ان لوگوں کے ساتھ ہم رہے ان کے ساتھ مل کے ہم نے کھانا بنایا ہے ان کے ساتھ ہم ایک ہی کمرے میں سوئے ان کے ساتھ ہم نے کپڑے دھوئے ہیں ان کے ساتھ ہم نے فرش کلین کی ہیں برتن مانجے ہیں وہ ہمارے ساتھ ایسے یہاں رکھ کے سر لیٹ بھی جاتے تھے تو ان کے ساتھ وہ ایسا سنبھن تو میں سبستہ ہوں کہ ایک یہ چیز میرے اندر آئی پہلے بھی تھی میں کبھی کسی کا انہادر نہیں کرتا ہوں لیکن اب میرے میں زیادہ آگئی ہے کہ میں کومنرز کی عزت پہلے سے زیادہ کرتا ہوں مجھ سے اتنی رسپیکٹ سے پیش آتے ہیں بہت عزت سے ملتے ہیں مجھ سے بات کرتے ہیں تو مجھے لگا کہ ان کے اندر ایک سمجھ ہے کہ کس طرح سے مجھے اٹریس کرنا ہے اور کس طرح کرنویر کو کرنا ہے کیونکہ کرنویر کے ساتھ وہ خم مزاق کرتے ہیں کرنویر ان سے جونئر آٹسٹ ہیں تو ان سے خم مزاق کرتے ہیں ان کے کپڑوں پر کھیلتے ہیں کوئی نہ کوئی ٹونٹ کرتے ہیں وہ ان سے ہے لیکن ہم کو الگ ڈھنگ سے تو ایک یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے ہوسٹ میں کہ اگر پندرہ پانٹسٹنس بیٹھے ہیں تو ہر ایک کو ان کو ایڈریس کرنا ہے ہر ایک کو طریقے سے ایڈریس کرتے ہیں آپ جب سردر گئے کہ مجھے پتہ لگا وہ آنے کے بعد ہی پتہ لگا اور ایک چیز اور پتہ لگی کہ الہاباد کا نام پریاغ راج کر دیا گیا تو وہ نیوز میں میں زیادہ انٹریسٹڈ ہوں باقی چیزیں جو ہیں پتہ لگ رہی ہیں دیرے دیرے کہ کچھ آپ ایکش لگا جا رہے ہیں کچھ می ٹو کو چلا ہے وہ کافی ہونے لگا ہے کچھ اس میں ہمارے کلاکار لوگ فسے بھی ہیں تو اب ٹھیک ہے سما آ جائے ترہ ترہ کی چیزیں ہوں گی مجھے مجھے ایسا لگتا ہے کہ اگر کوئی کسی پہ کچھ کہے تو ٹوٹل ایویڈنس کے ساتھ کہیں کچھ اس کے پاس تصویریں ہوں کچھ اس کے پاس ویڈیو ہوں اگر اس طرح لے کے آئے اور کچھ کہیں تو بات میں دم ہونا چاہئے وہ بھی میں نے سنایا میں نے سنایا میں نے سنایا میں نے سنایا لیکن اس کے بارے میں مجھے زیادہ جانگری ہے نہیں کسی نے مجھے کہا کہ انو ملک جی کا نام آیا ہے کیلاش کھیڑ جی کا نام آیا ہے ابھیجیت کا نام آیا ہے تو مجھے ایک سہیل سیٹھ کا نام آیا ہے تو اس طرح ساتھ اٹھ نام جن لوگوں کو میں جانتا ہوں ساجد خان کا نام ہے تو اس طرح جو نام مجھے بتائے گئے ہیں لیکن ان کا کیس کیا ہے وہ مجھے نہیں بتائے گئے وہ میں پوچھوں گا دیرے دیرے پتہ لگے آئے ہوئے مجھے دو دن ہوئے ہیں اس دو دن میں میں دو سو انٹریوی دے چکا ہوں تو میں اس میں ہی پہلے سوچ رہا ہوں پہلے اس کو ٹھیک کروں پھر باقی چیزیں سمجھوں گا anymore نہیں ہمارے対 نائی جو ہی گھٹمائیں ہوئے ہیں جو سائے کیس کی پاتیں بالکل ساتھ ایک ہم تو ایسی رہیں گے جیسے ہیں شروع سے ہم تو ایسی ملتے ہیں ایسی سب سے باتت صرف Tea سب کے ساتھ رہے ہیں ساتھ کھانا بھی نہ کر تھے ہم تو نہیں کہتے ہیں اور اسے آپ کیسے خوش ہوں جو جبھی دیئے جارے ہیں کمیٹی بنائی گئی ہیں وہ مجھے پتہ نہیں کیا بنی ہے کمیٹی ہاں ٹھیک ہے ہونا چاہیے کوئی بھی ایسے کوئی بھی کسی کے اوپر اس طرح اگر آروپ لگاتا ہے تو کوئی کمیٹی ہونی چاہیے جو اس کو پہلے دیکھ لے تب وہ میڈیا میں جائے ٹھیک ہے ہاں میں نے کافی لوگ جانتے ہیں کافی لوگ یہاں کہ میں نے بھگوت گیتہ ریکارڈ کی ہے اردو میں ساڑھے سترہ سو اردو شیر میں بھگوت گیتہ ریکارڈ کی ہے جو انور جلالوی جی نے لکھی ہے موڈی جی نے مجھے پتر لکھا اس کی انہوں نے پرشنسہ کی بہت تعریف کی اور اب انہوں نے کنفرم کیا ہے کہ وہ کسی لکھنو کی اپنی وزٹ میں جو نیکس وزٹ ہوگی وہ ہماری گائی ہوئی بھگوت گیتہ کو اپنے ہاتھوں سے ریلیز کریں گے تو اس میں میں لکھنو جاؤں گا لکھنو میں اس لئے ہو رہا ہے کہ انور جلالوی صاحب بھی لکھنو کے ہیں جنہوں نے لکھا ہے اور اس کے جو پروڈوسر ہیں وہ بھی لکھنو کے ہیں پاکستان گیا تھا پچاس ہزار آڈیونس کے سامنے میں نے بھگوت گیتہ اردو میں گائی ان لوگوں نے بہت بسند میں آپ کو پورا ورڈ بتا تھا تو آپ نے جہاں پر بول دیکھ مجھے اس بارے میں جانتا رہی تو مجھ پر کیا کہیں گے آپ کا بھی سر ریاکسن جاننا چاہیں گے کہ آپ کو کیا اس بارے پتا تھا کہ سکھنڈر سر سے پہلے ان کا سکھنڈر کے ساتھ جیسے ہماری انٹرویو میں بات ہوئی تھی آپ نے کہا تھا کہ نہیں وہ صرف کانسٹ کر رہے ہیں مل کر واقعی ایسے کچھ نہیں ہے ہاں وہی وہ کانسٹی کرتے ہیں اور ورڈ ٹور کیا دونوں نے ساتھ میں سکھنڈر کے ساتھ اور ابھی بھی انہوں نے تو یہ بتایا کہ وہ ابھی دوستی نہیں ہے ان کے ساتھ وہ تو ابھی بھی دوستی ہے ابھی بھی آتے ہیں میرے پاس آتے رہتے ہیں جب بھی یا میں ان کے جاتا ہوں تو ویسی بات نہیں ہے لیکن میں نے ایک چیز دیکھی کہ رومل جب باہر آئے یہ ٹاسک کے بعد باہر آئے تو رومل نے کہا یار انہوں نے میری بات چینج کر دی تو رومل نے کہا کہ میں نے ایسا کہا تھا کہ میں ایک پپ کے اندر گیا وہاں ایک لڑکی کو دیکھا جب میں نے اس سے بات کی تو لڑکا نکلی جبکہ انہوں نے بیگ بوس میں یہ دکھایا تھا کہ رومل ایک لڑکی کو پیار کرتے تھے بعد میں وہ لڑکا نکلی تو جسلین نے اس بات کہا کہ انہوں نے میری بات بھی چینج کر دی آپ وہ کلپ دیکھئے تو جسلین نے بھی کہا تو جسلین نے جو کہا وہ ایکجیکٹلی وہ نہیں تھا میں نے یہ بات سنی ہوئی تھی تو جب وہ کوشن سامنے آیا اور سلمان صاحب نے مجھے پوچھا تو میں نے کہا یہ کوشن غلط ہے کیونکہ اس صفحہ کے بارے میں تو مجھے معلوم ہیں تو پھر تھوڑا انہوں نے مزاگ بھی کیا تھا سلمان بھائی نے وہ ٹھیک ہے انٹرٹینٹ کرنے کے لئے کرتے ہیں تو یہ ہوا تھا سر جسلی آپ رہے ہیں اور جسلی شیواشیز کے کافی قریب جیسے رہی ہیں تو آپ روحید کے آنے بھی شیواشیز سے دوریا ہو رہی اور وہ روحید بھی آرہی تو سر آپ اس کے بارے میں کیا کریں اچھا ہے روحید بھی بہت اچھا لیتے ہیں تو ہم دونوں کنیازان کرنے چل جائیں سر آپ کو یہ نہیں لگتا ہے یہ کچھ جانا چل رہی شیواشیز کے ساتھ وہ تھے جتر جب 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 جو کچھ آپ دیکھ رہے ہیں کل تو میں نے دیکھا بھی نہیں لیکن جو لوگ دیکھ رہے ہیں اس کے بارے میں سوچیں گے بات کریں گے لیکن ہمیں تو جو بھی سوچ نہ ملے گی اب اس کے بعد ہی ملے گی جاتے 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 جا رہے ہیں ہم بہت کنیسٹین کے لیے اگر آپ اپنے انداز میں بجر سرکہ ایک سوال ہے اس کے بات شری شانت شری شانت کو میں کئی بار وہ صحیح رستہ دکھا چکا ہوں کہ یہاں سے کودوں کے جلدی سے باہر نہیں جاتا ہی نہیں وہ گلت رستہ سے جاتا ہے کیونکہ اس کو جانی نہیں ہے دیکھیں جو آدمی پیدل چل رہا ہو پیروں سے اس کو کوئی نہیں دیکھے گا کوئی جانی سر کے بھل چل رہا ہو تو سب دیکھیں گے شری شانت کا گیم یہ یہ ہے اس کو ٹاس نہیں کھیل نا اس کو سارے کیمرے اپنی طرف چاہیئے کبھی بلڈ پیچر بڑھ گیا کبھی ڈاکٹر کبھی جیل میں دھام دھروم کبھی دیوال سے پھاننا کبھی نوک دو اوپر چلو گے باترون سے سیدھا وہ وہاں گیا ہی نہیں کبھی اس کی سٹیٹیجی یہ ہے کی کیمرہ کیسے زیادہ سو کیمرے اس کو پر لگ جاتے ہیں جب وہ بھاگنے کی کوشی کرتا اگر پیر میں اتتی چوٹ ہے بھائی کیا کر رہے بھائی کیا کر رہے اگر پیر میں اتنا درد ہے تو یہ سب ڈراما ہے لیکن وہ ان کی سٹیٹیجی ہے میں اس کے لیے ان کو برا نہیں کہہ رہا مجھے کوئی پوچھتا ہے کہ آپ کا فیوریٹ کون ہے میں کہتا ہوں شری ہے کیونکہ شری بہت انٹیٹین کرتا تھا ایسی ایسی کام کرتا تھا وہ کہتا تھا کل آپ صوبے اٹھیں گے اور دیکھیں گے میں نہیں میں غائب اور صوبے دیکھ رہے تو ڈانس کر رہے ہوں تو وہاں یہ چیز ہے بڑی انٹرٹین دیپکہ کو سب سے سٹرونگ ان دنوں لگتا تھا شری کیونکہ شروع سے شری نے ایک دم کنٹرول کیا ہوا تو تو دیپکہ نے سوچا اس کو کیسے نکال اس کو جیسی موقع ملا اس نے شری کو نکال دیا اور یہ کہ کہ نکال دیا کہ آپ گھر کی بہت یاد آرہی ہے میں چاہتی ہوں کہ آپ گھر جائیں اور وہ چلے گئے میرا کہنا یہ کہ اگر آپ کے کسی یار دوست کی طبیعت بہت خراب ہے اور وہ کہ کہ مجھے بھگوان کے با بھیج دو میری طبیعت بہت خراب ہے تو آپ اس کو مار دیں گے آپ تو یہ کہیں گے نہیں اس تو ایسی سٹیٹیجی وہاں چل رہی ہے میں بلکل سٹیٹ کھیلا آپ لوگوں میں کوئی بھی یہ مجھے بتائیں کہ آپ کو میرے پورے کھیل میں کہیں کوئی گیم نظر آ رہا ہو کہیں کوئی کیلکیلیٹیو چیز نظر آ رہی ہو تو مجھے آپ بتا سٹیٹ 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 سر سربی نے جس دن خون کا ٹیکہ لگایا اس دن میں ڈر گیا میں اس لئے ڈر گیا کہ اس کا بیٹ جو تھا وہ میرے بیٹ کے نیکس تھا تو میں نے کہ خون کا ٹیکہ لگا کہ میرے کو گل میرے حالت خدا ہو جائے تو میں نے ان سے کہا میرا بستر بدل دیجئے دوسرا کر دیجئے اور سربی کو یہاں سے نکال دیجئے کیونکہ خون کٹی کا لگانے کا مطلب ہے احلان جنگ اب تلوار نکال نیو باقی ایسا نہیں کرنا چاہیے وہاں تھوڑے سینسٹیو لوگ بھی رہتے میرے جیسے یہ کرنا اچھا نہیں تو دیکھیں سولہ گھنٹے کی ریکارڈنگ میں آپ لوگوں کو پیتالیس منٹ دکھایا جاتا ہے لیکن میں نے وہ سولہ گھنٹے کی فلم روز دیکھی ہے اس سولہ گھنٹے کی فلم میں کس طرح کی گالیاں کس طرح کی بات یں کس طرح سے فنگرنگ کس طرح کی چیزیں وہاں کی جاتی ہیں اس لیے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس کو گھر سے باہر نکال دینا چاہیے اس کا کچھ کارن ہوگا کیونکہ میں سولہ گھنٹے کی فلم دیکھ رہا تھا آپ لوگ صرف پیتالیس منٹ دیکھ رہا دیکھ ایک ایک فلم فیسیویل ہم کر رہے ہیں اس میں میں بھی انوال ہوں یہ کیا ڈیٹ سے بتا دو چوبیس پچیس چوبیس پچیس نومبر آپ لوگ بھی سمیں ملے تو اس میں ضرور آئیے گا فلم فیسیویل ارگنائز ہو رہا جوری ہیں میں جوری میں ہوں اس لئے آپ کو دکھائیں دیکھیں سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر کسی لڑکی کو نام کرنا ہے دنیا میں تو میرے ساتھ بگ بوس میں آ جائے اگلے سیشن میں اس کا بہت نام ہو جائے گا دیوالی پہ ایک بہت اچھا شیر سناتا ہوں جو میں نے جسلین کو سنایا تھا کہ دیوالی کے موقع پہ تمہیں کیا پیش کروں تم تو خود ہی ایک پٹاکہ ہو اب میں آپ کو دیوالی پہ دو بھجن کی سناتا ہوں پھر ایک اور اب ایک بھجن سنی کیسے چکاؤں ان سانسوں کا مول رے کیسے چکاؤں ان سانسوں کا مول رے جنم دینے والے اتنا تو بول رے جنم دینے والے اتنا تو ہوں ہوں سب کو شکریہ آنے کا سانسوں نمبر دو 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 موسیقی